موسیقی 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 متصلہ زعبیوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ہنسی شکل بناتا ہوں آپ دیکھئے کہ یہ ایک شوہ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے اے بی یہ ایک شوہ ہے اور شوہ جو کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے جو ایک طرف سے محدود اور ایک طرف سے لا محدود ہوتی ہے یہ دوسری شوہ آپ کے سامنے بنائی ہے جس کی ایک نکتہ کا نام میں نے رکھا ہے نکتہ سی آپ دیکھئے کہ یہ دونوں شوہیں ایک دوسرے کو نکتہ بی کے مقام پر کیا کر رہی ہے ایک دوسرے کو مل رہی ہے اور ایک دوسرے کو جوڑ رہی ہے یہاں پر نکتہ بی جو ہے نکتہ بی جو ہے یہ راسی نکتہ ہے جو دونوں شوہ کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے یہاں سے دونوں شوہیں نکلتی ہیں اور اس راسی نکتے پر ہمیں جو کونہ حاصل ہو رہا ہے وہ کونے کو ہم زاویہ کہتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ اے بی سی زاویہ حاصل ہوتا ہے یہ دو شوہوں کے ملنے سے شوہ اے بی اور شوہ بی سی یہ دو شوہ ہیں عزیز طلوہ اب ہم ایک عمل اس کے اوپر کریں گے کہ راسی نکتہ بی جو ہے وہاں سے ایک اندرون میں کوئی ایک نکتہ فرض کر کے جس کا نام میں نے یہاں پہ نکتہ ڈی رکھا ہے ایک شوہ بنائیں گے وہ شوہ جو ہمیں نئی شوہ حاصل ہوں گی اس کا نام ہوں گا شوہ یا شوہ اس کا نام جو ہے شوہ بی ڈی ہے یہ زاویہ اے بی سی کے اندرون میں کوئی نکتہ ڈی فرض کر گئے ہم نے ایک شوہ بنائے جس کا نام سوری نکتہ ڈی فرض کرے اس کے اندرون میں زاویہ اے بی سی کے اندرون میں کوئی نکتہ ڈی فرض کرے اور ہم نے ایک نئی شوہ بنائے شوہ بی ڈی جس سے ایک زاویہ ہمارا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یا جس سے ہمیں دو زاویہ حاصل ہوئے ایک زاویہ زاویہ اے بی ڈی سوری اے بی ڈی دوسرا زاویہ زاویہ ڈی بی سی اب آپ دیکھئے کہ جو دو زاویہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں یہ دو زاویہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہے یا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بازو بازو میں ہیں یعنی دونوں کی ایک دیوار ہے ایسا سمجھے کہ دو کمرے ہیں اور دو کمروں کی ایک دیوار ہے جو کمرے جماعت میں ہم بیٹھے ہیں مثال کی طور پر ایک شکل میں آپ کے سامنے بناتا ہوں یہ دیکھئے اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے معاف کیجئے سمجھے کہ یہ کمرہ ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دوسرا ایک کمرہ ہے جو ہماری کمرے کے بازو میں ہے دیکھئے ہے نا اب یہ جو کمرہ ہے یہ اس دیوار کی وجہ سے یا اس لائن کی وجہ سے یہ جو دو ڈبے بنائے ہم نے دو مربے جو بنائے ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا اس سے یہ جو ہے جو میں نے دائرہ بنایا ہوئے اس سے کیا ہی ہے ایک دوسرے سے کیا ہے جڑے ہوئے ہیں اس سے تو یہ جو ہے دونوں کمرے ایک دیوار کی وجہ سے یا دونوں مربے ایک زلے کی وجہ سے یا یہ دو زاویے ایک شوا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بازو بازو میں ہیں تو ہمیں اسے متصلہ زاویے کہیں گے یہ جو دو زاویے ہمیں حاصل ہوئے ہیں دیکھو یہ ایک زاویہ یہ ہمیں حاصل ہوئے اور یہ دوسرے زاویہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں اب یہ دونوں زاویے ایک دوسرے سے کیا ہے ملے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بازو میں ہیں ایک دوسرے کے پروس میں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے متصلہ ہوئے یعنی متصلہ کی تعریف ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے ایسے دو زاویے جن کا ایک راسی نکتہ مشترک ہوتا ہے ایک راسی نکتہ مشترک ہوتا ہے راسی نکتہ مشترک ہوتا ہے جن میں ایک ساگ مشترک ہوتی ہے اسے ہم متصلہ زاویے کہتے ہیں اسے ہم متصلہ زاویے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے متصل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بازوں ہوتے ہیں جھڑے ہوئیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل ہوتے ہیں متصلہ متصل سے بنا ہے میں نے ایک مثال آپ کو کمرے جماعت کی دیا ایک مثال اپنے صاحب نے ہماری مسلس کی ہے میں نے یہ مثال آپ کو دیا کمرے جماعت کی آپ دیکھئے یہ کمرے جماعت ہمارے پاس ہے یہ ایک کمرے جماعت ہے جسے ہم نے گرین کلر دیا یہ الو کلر ورہ ایک دوسرا کمرے جماعت ہمارے پاس ہے جو دونوں کے بازو میں ہے اور دونوں بازو میں ہے یہ اس دیوار کی وجہ سے جسے ہم نے تھوڑا گورڈ راؤنڈ کے اندر بنایا ہے عزیز طلبہ اور ایک بسلط بنا کے ہم اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک مسلط ہے ایسا سمجھے کہ یہ منفرجہ زاویہ مسلط ہمارے پاس ہے یہ منفرجہ زاویہ مسلط یہ ایک سواری مسلط بنا رہا ہوں زاویہ ایک منفرجہ زاویہ ہمارے پاس ہے یہ ایک زاویہ ہم نے بنایا ہے یہ دو شعہوں سے مل کے بنا ہے یہ ایک شعہ یہ ایک شعہ ان کا نام ہم دیتے ہیں یہ ایک نکتہ ہے پی یہ ہے نکتہ کیو یہ ہے نکتہ آر پی کیو آر کس زاویہ کا نام ہے ہمیں یہاں پہ اس طرح سے ایک زاویہ حاصل ہوتا ہے عزیز طلبہ یہاں پہ ہمیں یہ زاویہ حاصل ہوتا ہے زاویہ جس کا نام آپ بہت خوبی بولیں گے زاویہ پی کیو آر جہاں پہ کیو کیا ہے اداسی نکتہ ہے دو شوائے ہیں پی کیو اور کیو آر ساری اسے ہم کیو پی لکھتے ہیں ہے نا دو یہاں پہ زاویہ ملا ہمیں پی کیو آر یہ جو زاویہ ہے یہ پی کیو آر ہے جہاں پہ کیو راسی نکتہ ہے اور دو شوائے جو ہیں ایک شوائے کیو پی اور کیو آر یہ دو شوائے ہیں جس سے ہمیں زاویہ پی کیو آر حاصل ہوا ہے عزیز طلبہ ہم اس کو اب دیکھیں گے جو عمر ہم نے پچھلے اس سے پہلے کے زاویہ پہ کیا وہ عمل بھی اگر اس کے اوپر کرتے ہیں کہ راسی نکتہ کیو سے ایک اور نئی شوائے ہم نے بنائے ہیں بیچ میں یا اس کے اندرون میں کوئی ایک نکتہ فرض کر کے ہم نے ایک شوائے بنائی ہے اس طرح سے جس کا نام ہم نے اس کے ایک نکتے کا نام ہم نے نکتہ اس رکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کیو ایس ایک نئی شوائے جو میں ہمیں حاصل ہوئی ہے ایک نئی شوائے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے شوائے کیو ایس جس کی وجہ سے یہ جو ایک زاویہ تھا ہمارا پی کیو آر یہ دو زاویہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں ایک زاویہ ہے زاویہ پی کیو ایس دوسرا زاویہ ہے ایس کیو آر عزیز طلبہ تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر بھی یہ دونوں زاویہ زاویہ پی کیو ایس اور زاویہ ایس کیو آر ایک دوسرے کے متصلہ زاویہ ہیں کیوں کیونکہ دونوں کا راسی نکتہ جو کیو ہے مشترک ہے دونوں کے اندر ایک ساک جو ہے وہ مشترک ہے مشترک ہے شوا کیو ایس کے شکل میں تو اس طریقے سے جو تعریف ہم نے پہلے حاصل کی ہے یہ تعریف کہ دو ایسے زاویہ جن کے اندر ایک راسی نکتہ مشترک ہوتا ہے جن میں ایک ساک مشترک ہوتی ہے دو جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے متصلہ زاویہ کہلاتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتا ہے ملے ہوئے ہوتے ہیں موسیقی